ایک تنہ نے کہا یہ عورت عورت پر بعد وقت تحمت لگاتی ہے اس کا کیا حکم ہوگا دیکھیں عورت کہے نہیں مرد عورت پر لگائے عورت مرد پر لگائے مرد مرد پر لگائے عورت عورت پر لگائے سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے تحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے جھوڑ باننا یہ اس کا چکر چل رہا ہے فلان کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے یہ چور ہے یہ رشوت خور ہے اس طریقے سے بعد وقت سامنے والا ہوتا نہیں لیکن ہم الزامات لگا رہے ہوتے ہیں یہ تحمت اور بہتان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میراج میں دیکھا کہ بعض لوگ ایسے تھے جو اپنے ان کے ناخن لوہے اور تامے کے بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے موں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تحمت لگانے والے ہیں یہ جدنی بہنیں ہمیں سن رہی ہیں موں بھر کے جب بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے بھابی پہ الزام لگانا ہوتا ہے تو نند اچھل کر حملہ کر رہی ہوتی ہے اور بھابی اسی طریقے سے نندوں پر اور ساز پر اور ساز اپنے بہوں کے اوپر اس طرح کی تحمتیں اور الزام لگا رہے ہوتے ہیں بعض تو بہت ہی خطرناک قسم کے ہوتے ہیں اور بعض ہلکے قسم کے ہوتے ہیں جیسے ساز کہے کہ یہ تو کام ہی نہیں کرتی حالانکہ کرتی ہے یہ بھی ایک تحمت ہے بہتان ہے ایک عورت کے اوپر اسی طرح میری ساز جو میرے تو بھائی ہمیشہ پیچھے لگے رہتی ہے بلکل اور ہر وقت ڈانٹے در پٹتی رہتی ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے یہ جھوڑ باننا تحمت الزام تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس سے بلکل اشتناب کرنا ہوگا کسی پہ تحمت لگائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے مختصر سے بریک پہ جائیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں